اسلام علیکم اسلام علیکم آسف دوستوں کے ساتھ ایک ایسٹی ڈی ای وائی سمر سپیشل کیم شیئر کروں گی جو خاص طور پر سمر میں ہونے والی سکن کی تمام پروبلم کو سولف کرے گی جن لوگوں کے لارج اوپن پورس کی پروبلم ہو جاتی ہے کیا پھر سکن بہت سیبم پروڈیوز کرنا شروع ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سکن ایکسٹرا اویلی ہو گئی ہے سکن ایکسٹرا اویلی ہوتی ہے تو وہ لارج اوپن پورس ہو جاتی ہے لارج اوپن پورس کے وجہ سے جب گندگی درٹ اندر جاتی ہے تو پھر ایکنی ہو جاتی ہے تو ان تمام پروبلم کا سلوشن جو ہے اس ٹی ای وائی کریم کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ سکن کو لائٹن اور برائٹن بھی کرے گی ریمیڈی کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے ساتھ رہیے گا جو دوست پرس ٹائم چینل پر آئے ہیں ریمیڈی کمپلیٹ دیکھنے بساند آئے تو پھر لاسٹ پر چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریمیڈی اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ اورگینک اور فریش چیزوں کے استعمال کریں گے یہاں پر آپ کو چاہیے ایک اورنج ایک مالٹا اور بیس سے پچیس پو دینے کے پتے یاد رکھے گا کوئی بھی چیز آپ نے ڈرائی پروں میں استعمال نہیں کرنی ہم یہاں پر اورنج کا مالٹے کا چھل کر استعمال کریں گے لیکن وہ فریش ہی استعمال کریں گے ڈرائی استعمال نہیں کر سکتے منٹ لیپی آپ کے پاس فریش ہونے چاہیے پھر ہمیں دو سے چار جمل چاہیے ہوگا یہاں پر مارکٹ والا ایلویر جیل کیونکہ ہم نے سیف کرنی ہے یہ کریمشتری مارکٹ والا استعمال کریں گے تو سب سے پہلے اورنج جو مالٹا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے کسی گریٹر کی ہیلپ سے بہت احتیاط کے ساتھ صرف اورنج کا جو اورنج پارٹ ہوتا ہے وہ آپ نے پیل آف کرنا ہے اتارنا ہے اس کا وائٹ پارٹ اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے دھیان سے کیرفولی یہ کام آپ نے کرنا ہے پدرتی طور پر اورنج کے چلکے اندر بھرپور مقدار میں ویٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ سکن کو لائٹن اور برائٹن کرنے کے لیے اگر اکنی ہو گئی تھی اور اکنی کے بعد جو اس کے داگ دب ہے اسے لائٹ کرنے کے لیے بہت افیکٹیو ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کا اورنج پارٹ جو ہے وہ الگ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کوراجن پرڈکشن کو بڑھاتے ہوئے آپ کی سکن کو دیر تک جوان بھی بنائے رکھتا ہے اور رنکل اور فائن لائنز جو ہوتی ہیں اسے بھی کنٹرول کرتا ہے اور ایجنگ کی سائن کو وقت سے پہلے نہیں آنے دیتا تو تقریباً ایک پورے اورنج کا اس طرح سے چلکا جو اورنج پارٹ تھا دیکھیں میں نے بہت احتیاط سے نکالا ہے صرف اور صرف اس کا اورنج پارٹ میں نے نکال لیا اس کے بعد ہم اس کے اندر جو دوسری فریش چیز شامل کرنے جا رہے ہیں وہ یہاں پر شامل کریں گے بیس سے پچیز پتے جو ہیں وہ پودینے کے وہ اناف ہوں گے یہ بھی آپ نے فریش چیز استعمال کرنے ہیں پودینے کی پتوں سے نکلنے والا اس کا ارک کہہ لیں اس کا جوس کہہ لیں یہ آپ کی سکن کو پولنگ افیکٹ دے گا اس لئے آپ نے فریش استعمال کرنے ہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ڈرائی فوم میں پودینہ بھی استعمال نہیں کرنا فریش فوم میں ہی استعمال کریں گے بڑی آسانی سے اپنے کیچن گارڈن میں کسی گملے میں لگا لیا کریں بہت افیکٹیف چیز ہے پینے کے لیے بھی اور چہرے پر لگانے کے لیے بھی خاص طور پر سمرزی زیادہ میں 20 سے 25 پتے جو ہیں وہ میں نے یہاں پر پودینے کے ڈالے تھی اور اس کے بعد اگر تو آپ کے پاس پودینے کے حصوصیت پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی مائلڈ سے اسٹرنجن کا کام کرتا ہے مطلب کی ٹوننگ کا کام کرتا ہے آپ کی سکن کو ٹون کرتا ہے جتنی بھی ڈرٹ ہوتی ہے اپیورٹیز ہوتی انہیں نکالتا ہے اپن پولز کی پرابلم کو سولپ کرنے کے لیے پودینہ بہت افیکٹیف ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی مکسی موجود ہو کیونکہ یہ سارا مٹیریل سے قریبا ایک یا دیر چمچتا اگر ہم بڑے والی مکسچر میں ڈال کر اسے بلینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بلینڈ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایک کترہ بھی پانی استعمال نہیں کرنا تو اس کے لیے جو میں نے طریقہ اپنایا تھا وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے ایک پورانہ سا بول لیا تھا اور وہ چاہے وہ بول جائے وہ مٹی کا بھی ہو سکتا ہے پتھر کا بھی ہو سکتا ہے سٹیل کا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا آپ لے سکتے ہو اور اس میں یہ دونوں چیزیں شامل کر دیں اور اس کے پاس سل بٹا جو ہوتا ہے اس کی ہلپ سے آپ نے اسے ہلکا ہلکا سا میش کرنا ہے اور اتنی دیر تک آپ نے میش کرنا ہے کہ یہ بلکل ایک چٹنی کسی صورت بن جائے بلکل بلکل پیسٹ جتنا بھی مہینہ بنا سکتے ہو آپ اس کو بنائیں گے لیکن دونوں چیزوں کے اندر جو قدرتی طور پر ارکوز پایا جا رہا ہے یا پھر اویل پایا جا رہا ہے اورنج کے چھلکے کے اندر قدرتی طور پر جو اویل پایا جاتا ہے وہ تمام چیزیں جا وہ اچھی طرح سے باہر نکل آئیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ تقریباً دو چمج مارکیٹ سے ملنے والا ایلو ویرا جیل جو ہے وہ اس کے اندر شامل کریں گے تاکہ اس کا جتنا بھی جوس نکلا ہے جتنا بھی ارک نکلا ہے وہ اس ایلو ویرا جیل کے اندر آ جائے اس کی لئے ہم کیا کریں گے کہ پہلے تو ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے بڑے اچھے سے آپ نے سن چان لگا مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں آپس میں یکچہ ہو جائیں جیسے آپ کو یقین ہو جائے کہ ایلو ویرا جیل اور یہ دونوں چیزیں آپس میں مکس ہو چکی ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ نے کسی بھی دھکن کے ساتھ کسی بھی لیٹ کے ساتھ اس برتن کو جس کے اندر آپ کے یہ تینوں چیزیں موجود ہیں آپ نے اس کے ساتھ اسے کور کرنا ہے اور کم از کم بہتر ہوگا کہ اگر آپ پاس ٹائم ہے تو پھر آپ اسے اوبر نائٹ کے لیے چھوڑ دیں اوبر نائٹ کے لیے چھوڑیں لیکن آپ اسے پریج میں رکھیں اگر موسم آپ کے ہاں بھی گرم ہے کیونکہ یہ سمر کریمی ہے تو جن لوگوں کے ہاں سمر ہے موسم گرم ہے کہیں لوگ استعمال کریں گے تو پھر آپ اسے پریج میں رکھ دیجئے گا کور کر کے اور پوری رات پڑا رہنے دیں تاکہ تمام پروپرٹیز جو ہیں وہ اس ایلو ویرا جیل کے اندر آ جائیں ان دونوں چیزوں کی اورنج پیل کی بھی اور منٹ کی بھی صبح جب آپ پٹیں گے آپ دیکھیں گے کچھ اس طرح کا وارٹری سا ہو چکا ہوگا لیکن یہ ایلو ویرا جیل ہے جو ہم نے اس کے اندر دو چمچکے قریب شامل کیا تھا تو پھر آپ اسے کیا کریں کہ چھان لیجئے گا کسی کپڑے کی ہیلپ سے کسی چینننگ کی ہیلپ سے کیونکہ تمام جو ایکسٹیکٹ تھا پروپرٹیز تھیں وہ ساری کی ساری اس وارٹر لیکوٹ کے لئے آ چکی ہے اور یہ لیکوٹ ہے وہ ارک جو کہ ہم نے کوٹ کوٹ کے نکالا ہے ان دو چیزوں سے اورنج سے اور منٹ سے اور پھر اس کے اندر ہم نے شامل کیا تھا ایلو ویرا جیل یہ تقریباً ایک سے ڈیٹھ چمچ بنا ہوگا اتنا اینا فائش کریم کو بنانے کے لیے ایک مہینے کی کریم اس سے تیار ہو سکتی ہے اس کے بعد مزید اسے کریمی ٹیکچر دینے کے لیے ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً تین چمچ کے قریب ایلو ویرا جیل آپ نے استعمال کرنا ہے اتنا ایلو ویرا جیل استعمال کر لیجئے گا کیونکہ یہ ڈیپینٹ کرے گا کہ آپ کے پاس جو جوز جو ارک تیار ہوا ہے ان دونوں چیزوں کا وہ کتنی مقدار میں تیار ہوا ہے میرے پاس تقریباً ایک سے ڈیٹھ چمچ ہوا تھا تو میں نے تقریباً تین سے چار چمچ اس کے اندر ایلو ویرا جیل شامل کیا تھا آپ مارکٹ بیس ایلو ویرا جیل ہی استعمال کریں گے کیونکہ ہم ایک مہینے کے لیے سکریم کو سیف کرنے والے ہیں تو آپ نے اتنا پھر ایلو ویرا جیل ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس جوز یا ارک زیادہ تیار ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں کا پھر آپ ایلو ویرا جیل کی مقدار بھی بڑھا دیجئے گا اور جن لوگوں کی سکن جو ہے وہ سمجھ تھوڑا سا ڈرائے ہیں ڈرائے کی طرف جاتی ہے تو وہ اس میں ویٹامان ای کا ایک کیٹسول بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ میری سکن کے اندر تو اورڈی کرمیوں کے زیادے بہت زیادہ سیبم اور اوئل ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر ویٹامان ای کا اوئل جیل شامل نہیں کیا صرف صرف میں نے یہاں پر تین چیزیں شامل کیا اور اس کا کلر چیک کریں یہ اس کا بلکل اوریجنل کلر ہے میں نے اس کے اندر کوئی کلر بھی شامل نہیں کیا اس کا اوریجنل کلر ہے جو اورنج کلر کس قدر خوبصورت ہے اور اس کی جو فریکرنس تھی جو اس کی خوشبو تھی وہ تو اتنی دل کو لبانے والی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر ہلکی ہلکی سی منٹ کی خوشبو آ رہی تھی یہ بہت اچھی چیز ہے یہ کریم جو ہے وہ آپ رات کو تو ضرور استعمال کریں دن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ دن میں اگر استعمال کرتے ہیں تو پھر ذرا دھوپ میں جانے سے وائٹ کیجئے گا کیونکہ اس میں ہم نے اورنج کا پیل استعمال کیا ہے یہ ریمیڈی اچھی لگی ہو تو فرینڈز اور فیملی میں کسی کو بھی ضرور ہے تو اس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور میری حوستہ افضائی کے لیے تھمس اپ بھی دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں سیپ کر کے رکھیں آپ اسے فریج کے اندر ایک مہینہ یہ چل جائے گی ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر رکھیں کہ تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا دن میں رات میں دونوں ٹائم آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ایکسٹر سیبم کو جب یہ کنٹرول کر لے گی آپ کے چہرے کے اوپر تو پھر یہ آپ کی سکن اویلی بھی نہیں ہوگی اس کو پر پیمپل بھی نہیں آئیں گے اسکن جب وہ لائٹن بھی کرے گی برائٹن بھی کرے گی اور ٹائٹ بھی کرے گی ایجنگ کے سائن کو جو وقت سے پہلے آ رہے ہوتے ہیں اسے کنٹرول کرے گی اور بہت لائٹ ویٹ ہے گرمیوں میں ہم اس لیے چیز نہیں کوئی لگا رہے ہوتے کہ وہ زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی پسینے کو بھی کنٹرول کرے گی اس لیے اس کو ضرور استعمال کریں اور پھر جو بھی آپ کو ریزلٹ ملیں خاص طور پر جو ایکنی والی سکین ہے وہ تو اسے ضرور استعمال کریں پھر جو بھی ریزلٹ ملیں میرے میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آکے یا پھر میرے انسٹا پر آکر ضرور شیئر کیا کریں تو حسنا حسائی کے لیے گینر کہتی جاتی ہوں کہ تھم سب بھی دے دیں اور اس کے ساتھ سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ